سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیاکار سینئر صحافی ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیاکار سحیل اقبال بٹی صاحب بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات سے بات کریں گے لیکن پہلے ہی اپنے دیکھنے والوں کو ہم یہ بتائیں کہ اس پروگ اداروں کی مدد سے عوام کو جس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے یا پھر عوام کو جس طرح ٹوپی پہنائی جا رہی ہوتی ہے ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کی بات کریں آج کل سب سے زیادہ جس ادارے کے چرچے ہیں جس سے مطالق سوال پوچھے جاتے ہیں جس سے مطالق بات کی جاتی ہے وہ ہے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو نیب کا ادارہ ہے ابھی کچھ کیسز کھل تو رہے ہیں سابق وز ان کے خلاف ریفرینسز تو سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ سابق صدر عاصف زرداری بری بھی ہو گئے ہیں نیب کے اندر جو کرپشن کے معاملات سے مطالق ان کے خلاف کیسز تھے اور کچھ اور بھی کیسز ہیں جن کو لے کر نیب کام کر رہا ہے لیکن کچھ بہت بڑے بڑے سکینڈلز کچھ بہت بڑے بڑے کیسز جن کی مدد سے پاکستان کے لوگوں کو خاصا نقصان پہنچا اب وہ نیب کے اندر کسی سردخانے کی نظر ہیں وہ فائلیں بند کر کے کہیں رکھتی گئ نہیں ہیں اور نیب ان فائلوں کو کیوں نہیں کھولتا یہ سمجھ سے بالاتر ہے ایسا ہی ایک سکینڈل این آئی سی ایل تھا لیکن اب سنا ہے کہ اس پہ جمعی جو برف ہے وہ پگل رہی ہے اور اس پہ کوئی پیشرفت ہوئی ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا این آئی سی ایل سکینڈل اربوں کا نقصان قومی خزانے کو قومی خزانہ لوٹا گیا لیکن اس پہ ایک عرصے سے خاموشی تھی اب کیا کچھ ہونے جا رہا ہے فیصل ویسے تو این آئی سی ایل کے ساتھ ماضی کے اندر بہت سے اربوں ربے کرپشن کے سکینڈل جڑے ہوئے ہیں لیکن ان سکینڈل میں سے ایک سکینڈل دبائی کے اندر جو جائدادیں پروپٹیز خریدی گئیں وہ بھی ایک شامل تھا دوہزار نو کے اندر مجبوئی طور کے پر چھے پروپٹیز دبائی میں خریدی گئیں این آئی سی ایل کی جانب سے اور ان کی جو قیمت ادا کی گئی ایک ارب 63 کروڑ روپے میں خریدی گئیں دوہزار دس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے ایک معاملے کے اندر سو موٹر نوٹس لیا اس کی انکوائری کی گئی ایف اے کو انکوائری سوپی گئی اس کے اندر یاز خان نیازی سمیت چھے افسران جس میں سے ایک پرائیویٹ شخصیت بھی شامل تھا ان کے خلاف انکوائری ہوئی اور جو ان کے اپنے افسران تھے جس کے اندر محمد زہور زاہد حسین نوید حسن زیدی اور ناصر گردیزی شامل تھے انکوائری ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ ایف آئی ا جہاں کلپٹس کو بچانا ہو پھر وہاں پر بہت سم کے پاس ٹیکٹس ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ایک ایسا سہارا لیا گیا کہ ایف آئی اے نے ایک ایسی کمپنی سے انکوائری کروائی اس سے اسیسمنٹ کروائی پروپٹی کی دبائی کے اندر ویلیو کیا تھی اس نے جن کو رپورٹ بنا کے دی انہوں نے کہا جی کہ اس این ایسیل کی منجمنٹ نے جس کمپنی سے وہ پروپٹیز خریدی ہیں مارکٹ ریٹ سے بلکہ سستی ہیں کچھ اس کے اندر گڑ بڑ نہیں ہو اور سب اچھا ہے ایف آئی نے وہ رپورٹ تیار کی اس کے بعد مام سپریم کورٹ کا فیصل آیا یہ کیس نیپ کے پاس پہنچ گیا وہی رپورٹ احتساب عدالت میں پیش ہوئی اور اسی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر تمام ملزمان دو ہزار سولہ میں بری ہو گئے لیکن اس کے بعد دیکھا تمام اداروں کا یہ بلیو تھا کہ یہ پروپٹیز مہنگی خریدی گئی ہیں قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال جب این ایسیل کے نئے چیف ایگزیکٹی ایف آفیسر کیپٹن ریٹائر جمیل احمد خان کی تقریح ہوئی تو پرائم نیسٹر آف پاکستان نے اس وقت ان کی کنڈیشنل اپوائنٹمنٹ کی ان کی اپوائنٹمنٹ کے نوٹفکیشن کے اندر منشن تھا جو میں نے خود پر رپورٹ کیا تھا کہ آپ نے جو این ایسیل کے سکینڈل ہیں سپیسلی مہنگی ارازی خریدنے کے وہ بیرونے ملک سے متعلق ہو یا پاکستان کے اندر ان کی آپ نے شفاف طریقے سے تحقیقات کرنی ہے سی او این ایسیل جمیل احمد خان نے پیپرہ روز کے مطابق میڈنگ کرائی برطانوی کمپنی جس کا نام لینڈ سٹرلنگ ہے جس کی ایکسپیرینس ہے میڈل ایسٹ کے اندر دبائی کے اندر اور فریقہ کے اندر پراپٹی کی ویولیوشن کرنے سے متعلق اس نے شورٹ لسٹ ہوئی اس نے کام شروع کیا اس نے اپنی رپورٹ سبمیٹ کیا اس رپورٹ کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ اب جو این ایسیل کی مینجمنٹ نے دوہزار نو کے اندر جائدادیں خریدی تھی وہ مارکیٹ ریٹ کے مق قابلے میں ایک سو انسٹھ فیصد مہنگی خریدی گئی تھی جو پاکستانی رپورٹ کے ہم بات کریں تو اس وقت ان کی مالیت تریسٹھ کروڑ پہ بنتی تھی جبکہ انہوں نے ایک ارب تریسٹھ کروڑ پہ میں خرید کر قومی خزانے کو ایک ارب پہ کا نقصان پہنچایا برطانوی کمپنی کی اس رپورٹ کے بعد سی او این ایسیل جمیل عمد خان نے چرمن نیاب کو خط لکھا ہے اور اس کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کو بھی خط لکھا ہے کہ ایف آئی ا نے ایک قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ملزمان کو ماضی میں کیسے بری کروایا کیسے انہوں نے کلین چٹ دلوائی برطانوی کمپنی نے ان کا سارا راز پول کھول دی ہے ڈی جی نیاب قابل زمان چودری سے اور ڈی جی ایف آئی اے بشیرے بند سے ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے سفارش کی گئی ہے برطانوی کمپنی کی رپورٹ کی روشنی میں کہ یہ ملزمان اس کے اندر واضح ہو چکے ہیں قومی خزانے کا نقصان پہنچایا گیا ہے چیر میں نیاب اس کیسے کو دوبارہ کھولیں گرچہ ان کا ٹریک ریکارڈ کچھ اس معاملے میں جو بڑے کیسے کو کھولیں گے اچھا نہیں ہے ان سے استداف کی گئی ہے یہ نیاب کی روایت کا جو آپ نے تذکرہ کی ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے راؤ صاحب میں آپ سے بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے نائی سی ال کے جو عددار ہیں ان کا موقف لے لیتے ہیں نائی سی ال کے کمپنی سیکریٹری فاروق مجید قریشی صاحب امرسط لائن پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں بہت شکریہ قریشی صاح آپ کے وقت کا آپ سے جاننا چاہیں گے جو سی اے این ای سی ال کے جمیل اختر خان صاحب انہوں نے چیئرمن نیاب اور ڈی جی ایف ای اے کو خط تو لکھ دیا ہے لیکن نیاب کی یہ روایت نہیں رہی کہ وہ ہائی پروفائل کیسز کی ایک جامعہ طریقے سے مکمل طریقے سے پیروی کرے تو کیا اب این ای سی ال خود عدالت میں جائے گی دیکھیں جی ہمارا تو فیلال جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں ہم لوگوں کو یہ ڈیریکٹیو دیا گیا کہ یہ ہم جو بھی ویلویشن ریپورٹس ہیں جو این ای سی ال نے اپنی ای سی ال کے مینجمنٹ نے اپنے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی گائیڈنس میں اور منیسی آف کامرس کی گائیڈنس میں یہ جو ویلویشن کرائی ہے پروپٹی کی ریسنٹی اس کو شیئر کیا جائے ایف آئی اے اور نیب کے ساتھ تو وہ اسی کی کمپلائنس میں ہم نے جو ہے وہ نیب اور ایف آئی اے دونوں کے عددار جو بھی ہیں وہاں پہ ان کو یہ ویلویشن ریپورٹ ان سے شیئر کیے تاکہ وہ اپنے اینڈ پہ جو بھی ایکشنز ہیں وہ انیشیئٹ کریں لیکن جمیل صاحب یہ سارا ڈیٹا جو تھا وہ تو پہلے سے موجود تھا اداروں کے پاس تو اب تک کی کارروائی ہو کیوں نہیں پائی دیکھیں جی پہلے جب 2009 میں یہ پروپٹی پرچیز کی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب اس کے اوپر سو موٹا کیس 18 آف 2010 انیشیئٹ کیا تو اس کے بعد جب ایف آئی اے کو انگیج کیا گیا تو ایف آئی اے نے اس کے اوپر جو ویلویشن کرائی وہ ہیمٹن انٹرنیشنل کے نام سے کرائی ایک کمپنی اسے کروائی گئی جو کہ جنوری 2011 میں کرائی گئی اور جولائی 2009 کی اس ویلویشن کی مطابق چھتر اشاریہ اسی جو ملین ہے وہ اس کی ویلویشن جو ہے وہ اس کا اوکم نکلا جو کہ پروپٹی کی پرچیز سے تقریباً دھائی ملین اوپر تھی اچھا فروک صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا جو اس سے پہلے ریپورٹ پیش کی گئی تھی اس ریپورٹ کے بعد سابق چیرمن ایاسیل آیاز کان نیازی بری ہو گئے تھے وہ لوگ جو اس کیس سے جان چھڑا چکے ہیں بری ہو چکے ہیں کیا اب جو آپ کی جانب سے گزارش کی گئی ہے نیب کو اور ایف آئی اے کو تو اس میں ان سابق لوگوں کو بھی پھر سے شامل تفتیش کرنے کی استعداد ہے دیکھیں جی میرا ذاتی رائے تو میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن اس میں نیب اور ایف آئی اے کیا آگے لائے عمل اختیار کرتا ہے اس کے حوالے سے تو میں نہیں آپ کو کوئی انڈورسمنٹ دے سکتا اس میں یہ ہی ہے کہ جی ٹیکنیکلی تو میرا ذاتی اپینین یہ ہے کہ جی اس میں بالکل وہ ان کیسز کو ریا اوپن ہونا چاہیے اور دوبارہ سے جو ہے اس کی شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے چاہے جو یہی لائے انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دوبارہ سے اپنی انڈیپنڈنٹ ویلویشن دوبارہ سے کروانا چاہیں تو بالکل وہ ان کو حق حاصل ہے وہ ہماری ویلویشن سے ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں اور اگری بھی کر سکتے ہیں یہ تو نیپ پہ چلا گیا اور ایف ای اے کے اوپر وہ اس کو اوپن کرواتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ بعد بھی دیکھا جائے گا لیکن ماضی سے سبق سکتے ہوئے موجودہ منیجمنٹ نے مستقبل کے اندر دوبارہ کوئی جو سی او ہے وہ مہنکے دام کے اوپر رازی نہ خرید سکے قومی خزانے کے نقصان نہ پہنچا سکے موجودہ کمپنی کی منیجمنٹ نے یہ ایم ڈی نے یہ بورڈ نے کوئی موثر اقدامات کی ہیں اس لسلسلے کے اندر لوپول کونگ فیل کرتے ہوئے بلکل یہ یہ ویلویشن بھی اسی کی ایک کڑی تھی جو ماضی کے اندر کافی وقفے وقفے سے ہم سنتے آیا تھے کہ جی دوبائی پروپٹیز جو جن کے اندر یہ کہا گیا کہ بلکل یہ پروپٹیز بلکل ایٹ پار وید مارکٹ ویلیو لی گئی تھی اس کے اوپر کچھ ریزرویشن سیم مارکٹ میں بلکل ریومرز تھے اس کے حوالے سے جو بورڈ ہے اور جو امنیسٹیف کومرس ہے ان کا بڑا موقف تھا کہ جی اس کی ویلویشن دوبارہ کرائی تھے لہٰذا جو نائی سیل کی مینجمنٹ ہے اس نے یہ ویلویشن کرائی تھی جو کہ لینڈ سٹرلنگ ایک نامی ایک سرویر ہے پروپٹی کل سلٹنٹ ہے دوبائی بیسٹ اس سے یہ ویلویشن کرائی گی اور اس کے مطابق جو ہیں وہ بڑا واضح فرق نظر آیا کہ جی یہ ویلویشن جو پرچیز پرائس تھی اس سے کئی گناہ زیادہ جو کم تھی جس سے ایک انیس بیس کا فرق بھی نہیں تھا ایک واضح تقریباً آدھے کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں جے ٹھیک بہت شکریہ فاروق مجید قریشی صاحب آپ کے وقت کا کمپنی سیکن نائی سیل اپنا موقع بھی دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اب اگلا لاحہ عمل نائی سیل کی جانب سے کیا ہوگر آؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سے پہلے غلط ریپورٹ پیش کر کے سابق چیئرمن نائی سیل آزاد ہو گئے بری ہو گئے اور کچھ اور بھی کردار کچھ اور بھی افسران بری ہو گئے لیکن اب کی بار یہ جو نائی سیل کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کیا یہ کوئی سنجیدہ اقدام ہے لگتا ہے کہ واقعی جو ملزم ہیں وہ مجرم بن سکیں گے یا پھر یہ اکاؤنٹس کمیٹی کی ڈائریکشن پہ خانہ پوری ہو رہی ہے میرا نہیں خیال یہ خانہ پوری اب ہوگی کیونکہ جس قسم کی اسیسمنٹ اس پہ کی گئی ہے ابھی تک اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اب کافی سیریس مسئلہ ہے اور یہ بڑا کہلے کہ ایک زناٹے دار تھپڑا ہے اپ فائی کے موپے اور این ای سیل کی پرانے منیجمنٹ کے موپے جو اس کے پہلے جن کے خلاف یہ بنائی طور پر کیسا یاز خان نیازی صاحب ان کی پتہ نہیں کوالیفکیشن اور کیا تھی سب سے بڑی کوالیفکیشن کی یہ تھی کہ وہ یوسف زاگلانی صاحب کے بیٹے کے بہت ہی خاص دوست تھے اور میں آزادی طور پر جانتا ہوں تفصیلات میں نہیں بتا سکتا کتنی خاص دوستی تھی ان کی آپس میں اور کس طرح سے ان کا وقت اکٹھے دن رات اکٹھے گزرتے تھے تو یہ ان کی بنائی طور پر ایک کوالیفکیشن تھی اس میں جو تحقیقات ابھی جو کرائی گئی ہیں اس سے پہلے جس بنیاد پر بری کیا گیا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی یا نیب نے کلین چٹ دے دی دوبائی میں جو ہمارے سفارت خانہ تھا انہوں نے بھی کلین چٹ دی وہ سفیر تھے یا جو بھی سفارتکار تھے جو ملوث تھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اتنی پرائیس ہے یہاں پہ تو ان کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جو وہاں سے کلین چٹ دے رہے تھے بیٹھ کے یہاں سے تو جو ایف آئی نے کیا ان کی بھی گوشت شمالی ہونی چاہیے پھر یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے دوبائی میں ہمارے بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے بڑے بڑے کنسرنز ہیں یہ پرپرٹی خریدی کس سے گئی ہے کیونکہ ایک ارب روپے کا اگر گھپلا ہے تو وہ وہیں پہ پیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ایک ارب وہیں پہ غائب ہوا ہے دوبائی کے اندر اور وہ وہاں سے پھر کسی کمپنی شمپنی بنا کے جیسے بھیج دیتے ہیں باہر کسی آئیلینڈ میں بھیج گئے تو وہ کون لوگ ہے جن کی وہ پرپرٹی تھی بنیادی طور پر یہ بہت امپورٹنٹ اس کے لئے معلوم کرنا اور این ای سی ایل کا یہ ایک گپلا نہیں ہے اتنے بڑے بڑے گپلے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یہ اربوں روپے کھا گئے ادھر ادھر کر گئے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی یہ جب آپ بقاعدہ تحقیقات کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے اب میرا نہیں خیال کہ اس تحقیق کے بعد اور ابھی بھی جو میں دیکھ رہا تھا جو اس کی پوری ڈیٹیل تھی کہ ابھی تک اس وقت سے لے کے اب تک 42% انکریز ہوئی ہے پرائیس اس میں بن 59% کا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے میرا صاحب کے بچے لندن میں جب پراپرٹی ان کی دن دگنی رات چوگنی ہو رہی تھی دنیا بھر میں سلمپ تھا پراپرٹی کے اوپر اصاری نفاظ میں جو پراپرٹی انہوں نے اس وقت 74 ملین درہم کی زائد کی یعنی ایک ارب 63 کلور کی زائد کی وہ آج بھی 42 ملین درہم کی سات سال بعد پہنچی ہے ابھی بھی اس کی 74 ملین درہم قیمت اس کی نہیں پہنچی یہ بڑا علامنگ ہے اور اس کی تحقیقات اگر پھر سے ہوتی ہیں اور شفاف تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر آیاز کان نیازی کا جو آپ نام لے رہے ہیں اور ان سے جوڑے دیگر کردار قانون کے کٹہرے میں بھی آئیں گے ایک اور قبر ہے یہ بھی پہلے ہم نے نائی سی ایل کا تذکرہ کیا اب کچھ جی ایس سی ایل کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور اس کا جب نام آتا ہے تو پھر وزیراعظم موجودہ وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کے معاون خصوصی علی جانگیر صدیقی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور یہ ان کی کمپنی سے متعلق ہے بٹی صاحب نیب کارروائی کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب کی کارروائیوں کو پر لگتے جا رہے ہیں کبھی یہ خبر آتی ہے اس کے خلاف کارروائی ہائی پروفائل کیسز کو چھیڑا جا رہا ہے ایک روایت بھی ہے جس کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں لیکن یہ کیس کیا ہے اور اس پہ کارروائی اب تک پہنچی کہا ہے حاصل آپ کو یاد ہوگا جب وزیراعظم شاہد خاقان اباسی نے اپنے بزنس پارٹر علی جانگیر صدیقی کو اپنا معاونے خصوصی مقرر کیا تھا تو ہم نے اپنے پر اس پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ مفادات کا بہت بڑا تضاد ہے نیب میں ان کی خلاف انکوائری پینڈنگ ہے اور نیب کی میگا کرپشن سکینڈل کی جو لسٹ ہے اس میں دوسرے نمبر کے اوپر ان کی کمپنی جی ایسیل کی خلاف دو اور پیگر جو انیسیل سکینڈل تھا اس کی انکوائری پینڈنگ ہے اور بھی بہت سے کیسز تھے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جب وہ اس پوزیشن پر بیٹھیں گے سٹیٹ منسٹر بن جائیں گے اپنی پوزیشن کو وہ یوٹلائز کریں گے اسٹوری کے اندرہ بتائیں گے کہ اپنی پوزیشن کو کیسے یوز کر رہے ہیں یہ کیس کیا ہے بنیادی طور کے پر جی ایسیل ان کی ایک کمپنی ہے جس کا جی ایس انویسمنٹ تھی اس کمپنی نے نی سیل وہی ادارہ جس کے ابھی ہم نے ایک سٹوری کی انویسٹ کروائے گئے جبکہ وزارت خزانہ کے دو ہزار تین کی ان کی ڈیریکٹیوز کے مطابق جو اس کمپنی کا پورٹ فولیو تھا اس کے اندر نی سیل دو سو میلین روپے یعنی کہ بیس کروڑ پی سے زائد رقم انویسٹ کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں تھا اور وہ کمپنی بھی اس سے زیادہ رقم انویسٹ نہیں کروا سکتی تھی لیکن چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ایک شیٹنگ تھی اور بیس کروڑ روپے کی اپ جائے دو عرب پر انویسٹ کروائے گئے اس کے بعد کیا ہوا آلٹی میٹلی اینی سیل کو جو پورا ایک پلان بناوا تھا جی ایس انویسٹمنٹ نے اس کے پر منافع کمایا کمپنی نے اپنے آپ کو گروہ کیا اور اینی سیل کو انیشلی پچیس کروڑ پر اور بعد میں اس کی اسٹیمیشن ہوئی پچاس کروڑ روپے کا نقصان ہوا جی اینی سیل کے اندر جو کرپشن کے معاملے تھے سپریم کورٹ پاکستان نے ایلٹی میٹلی جب اس کے اندر دو آزار دس میں سو موٹو نوٹس لیا یہ معاملہ نیب کو الگ سے ریفر کیا گیا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں پہلے ایف آئیے نہیں کی بعد میں یہ تحقیقات نیب کے پاس چلی گئی لیکن جب یہ انکوائری شروع ہوئی یہ واحد ایک ایسا یونیک کیس ہے کہ جی سیل کے ان کی جو منجمنٹ تھی علی جنگیر صدیقی صاحب ان کے والی صاحب ان کی کمپنی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ نیب ہمیں حراسہ کر رہے اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نیب کو منع کیا جائے کہ ہمارے کمپنی کے جو ڈریکٹرز ہیں بورڈ آف ڈریکٹرز یہ ہمیں وہ نوٹس سرو نہ کرے اور انہیں روکا جائے کہ ہمارے خلاف کی انکوائری ہی نہیں کر سکتی اور کہا گیا کہ جس بنیاد کے اوپر نیب انکوائری کر رہا ہے اس میں ہماری کمپنی کو کوئی نام لین دین نہیں ہے سندھ ہائی کورٹ کو غلط بیانی کی گئی لیکن سندھ ہائی کورٹ نے رسٹیننگ آرڈر دیئے اس میں نیب کو کہا گیا کہ آپ اپنی انکوائری جاری رکھیے ان کے جو کمپنی اوفیشلز ہیں ان کو آپ بائی نیم آپ نہیں بلائیں گے لیکن یہ کمپنی آپ کے ساتھ انکوائری کے اندر آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی اور آپ سمجھتے ہیں نیب سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سبسٹینشیٹ ہو جاتا ہے کوئی ایویڈنس مل جاتے ہیں تو پھر اسی نیب کورٹ سے دوبارہ رجوع کر کے پرمیشن حاصل کر کے ان کے خلاف ریفنس آپ دائر کر سکتے ہیں نیب نے پہلے معاملہ یہ دبا رہا لیکن جب سے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا چیزیں اور نیب کی گئی نیب نے دوبارہ اس کو جب اوپن کیا ان کو خطوط لکھے گئے جی ایس ایس کمپنی کو آپ اپنے ریکارڈ فراہم کیجئے تاکہ ہم اس کیس کو نمٹا سکیں اس کمپنی نے نیب کو مختلف جو اپنی سارے انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ریکارڈ تھا قومی خزانے کی رقب جی ایس انویسٹمنٹ میں لگی تھی آپ کوئی بھی سرکاری دارہ اسے ریکارڈ مانگ سکتا ہے اڈیٹا جنرل آف پاکستان نے سپیم کورٹ کے اگروں پر آرڈٹ کیا انہوں نے بھی کہا کہ اسکندر پچیس کلوڑ پہ کا نقصان ہے لیکن جی ایس انویسٹمنٹ کمپنی نے ریکارڈ فراہم کنے سے انکار کیا اور اس کے بعد حقیقات آگے نہ بڑھ سکی ستمبر دوہ روہ مہینے کے اندر اور گزشتہ ماہ نیب نے اب اس کی انکواری کو آگے بڑھایا تو پتا چلا کہ اسکندر اس کمپنی کے جو ڈریکٹرز ہیں علی رضا صدیقی منور صدیقی اور نجم علی ان کا نام آ رہا ہے اور کمپنی کے اوپر ایویڈنس موجود ہیں دوبارہ کہا گیا ریکارڈ دیجئے نہیں دیا گیا اب نیب نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ اس کمپنی کے خلاف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے تھوست ثبوت موجود ہیں اس کمپنی نے منافق کیا ہے قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے ہمیں ان کے خلاف شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے نیب نے لیکن پھر سے وہی سوال کی کیس کی پیروی کیا روایت سے ہٹ کر ہوگی دیکھیں مجھے تو اس میں معاملات بہت سادہ نظر نہیں آ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدے پہ آئے اس لیے ہوں تاکہ اپنے آپ کو کلیر کرا سکے اب وہ نیب کس طرح سے اس کیس کو پرسو کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پی ایم ہاؤس سے انہوں نے پہلے رکوانے کی بڑی کوشش کی نیب کو کیا سمن جاری نہ ہو اللہ کرے اسی طرح سے ہو دعا بھی ہے ہماری کہ یہ معاملہ اسی طرح سے تیع ہو جس طرح باقی بڑے بڑے معاملہ تیع ہو رہے ہیں آج کل سب کوٹ جس طرح سے اسرٹ کر رہی ہیں تو اسی طرح سے ہو یہ سارے نیب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت اگر دے دے تو وہ میرا خیال ہے بہت اچھے کام ہو سکتے اس ملک کی غریبوں کی قسمت ہی سمر جائے گی ملک کی قسمت ہی سمر جائے گی بات یہ کہ آپ نے ایک قومی خزانے جس نے نقصان پہنچایا ہے قومی ادارے کے پیسوں کو نقصان پہنچایا ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اس کو آپ نے چوکی دار بنا کے بٹھا دیا ہے اس کے اختیار میں اتنا سارا آپ نے قومی معاملات اس کو دے دی ہیں کارپریٹ سیکٹر کو وہ دیکھیں گے آپ کے بڑے بڑے اس میں ادارے ہیں تو وہ ان کو آپ نے بٹھا دیا کیا اس ملک میں اس قدر کہت رجال ہو گیا ہے کہ کوئی ایک بندہ آپ کو کام کا نہیں ملتا کوئی موضوع آدمی نہیں ملتا جو کام صحیح طریقے سے کر سکے جس کا دامن صاف ہو جس پہ اتنے بڑے گھنونے انظامات نہ ہو جس نے لوٹ مار نہ کی ہو کوئی تو ایسا بندہ ہوگا یہاں پہ کارپریٹ سیکٹر میں بھی ہوں گے بہت بڑے جنہوں نے نام کمایا ہے وزیرا صاحب کی جو اپنی ریپیوٹ ہو اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے علی جانگیر صدیقی کا معاون بننا مجھے تو لگ رہا آہستہ آہستہ ان کے بھی کچھے چھٹے کھلے لگ جائیں گے میری ذاتی رہے ابھی تک ان کے بارے میں بہت اچھی ہے لیکن یہ جس قسم کی اپائنٹمنٹس کی ہیں جس قسم کی کام ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی بھرم کہیں ان کے بھرم کے لیے نقصان تھے سابند ہو پتا چلے وہ بھی کامیزار معاملات میں ان کے ساتھ ملوث رہے ہیں یہ اگر پھنسے گے تو یہ شاید ان کا نام بھی لے دے لیکن بات یہ ہے کہ کس طرح سے نیب اس کو لے کے چلتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے جو بات کی ہے اوورال اس کی ایکزیکیوشن کرنا تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی جب یہ ایشو اٹھا تھا اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی دوسرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بھٹی صاحب جب جکر کر رہے تھے انویسٹمنٹ کا یہ شوکت عزیز صاحب آئے تھے یہاں ہمارے جو اکنومک ویزرڈ آتے ہیں باہر سے ایک دفعہ پھر شوکت عزیز صاحب آگئے ہمارے جو دوست ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں ان کو مشرف صاحب ان کو لے گیا انہوں نے یہ نسخہ نکالا تھا کہ سٹاک ایکچینج میں بڑے بڑے ادھاروں کے پیسے انویسٹ کراؤ اس کو اٹھاؤ مال بناو اور پھر فارق کر دو اس میں آپ کے وہ ایک کیس بہت بڑا میگا سکنڈل ہے جس میں سات سو عرب سے زیادہ پیسے ڈوبے ہوئے لوگوں کے اور اس میں آپ کے بڑے بڑے ادھاروں کے سی ڈی اے سمیت بہت سے ادھاروں کے پیسے ڈوبے ہوئے اس وقت جو انویسٹمنٹ انہوں نے کرائی تھی اس کی بھی تحقیقات ہونی بہت ضروری ہے وہ بڑا پینڈنگ بڑا کیس بڑے عرصے سے اور یہ طریقہ واردات یہ نیا آگیا ہے کہ لوگوں سے بڑی بڑی کمپنیوں سے اپنے سرکاری ادھاروں سے پیسے انویسٹمنٹ کرا دو سٹراؤک ایکچینج میں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کس جگہ انویسٹ ہونے جا رہے ہیں میں شیئر لے لوں گا جب انویسٹ ہو جائیں گے شیئر اوپر چلے جائیں گے جب پیسے میرے زیادہ ہو گئے میں نے نکال لینے نقصان نائی سی ایل کو ہوگا پی ایس او کو پی ایس او کو ہوا سی ڈی اے کو ہوا اور بہت سے اداروں کو ہوا شاکت عزیز نے جب کیا تھا یہ کام تو وہ بھی انویسٹگیشن ہونی چاہیے لیکن یہ جو دو سٹوریز ہم نے کی ہیں نیب سے متعلق ہیں فائی اے سے متعلق ہیں اور جس طرح اداروں کی جانب سے کیسز کھولے جا رہے ہیں یہ بھی حیران کن ہے اس سے پہلے تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اتنی جلدی ہائی پروفائل شخصیات کے خلاف ایسے کیسز کھولے جائیں خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اصل مقصد کیا تھا ان کیسز کے کھولنے کا ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے اور رشیہ کی جانب سے کراچی سے لاہور ایل این جی جو پائپ لائن ہے اس کی شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں پاکستان نے جو شرائط رکھی تھی ان کو رشیہ نے تسلیم کر لیا ہے بٹی صاحب پہلے بھی ہم نے اس کا پارشلی تذکرہ تو کیا تھا اپنے پروگرام میں اس منصوبے کا اول تو یہ منصوبہ لگایا کیوں جا رہا ہے اور اس کے علاوہ شرائط کیا تھی پاکستان کی یہ منصوبہ بہت ہی خصوصی اہمیت کا حامل ہے گورنمنٹ اور سپیشل شاید کا کانا باسی صاحب کنٹری کے اندر جو انرجی ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے اور ماضی کے اندر جو ہمارا انحصار فرنہ سائل ہائی سپیڈ ڈیزل پہ تھا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے نہ صرف چیپ سورس کے اوپر جانے کے لیے بلکہ انوائرمنٹ فرنڈلی جانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ الینجی ہمیں امپورٹ کریں آئندہ ڈیڑھ سے دو سالوں کے اندر ہماری الینجی کی جو امپورٹ ہے وہ تین ارب کیوبی فیٹ جو میں تک پہنچ جائے گی جو کہ اس وقت چھے سو ملین کیوبی فیٹ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے ایگزسٹنگ ٹرانسویشن کی کپیسٹی اس کو بڑھایا جائے ہمارے پاس اپنے اتنے وسائل نہیں ہے چونکہ ایک پہلا ہم نے پورشن مکمل کیا ہے جو دوسرے محلے کے اندر ہم نے رشیہ سے ڈیڑھ رب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروا کے یہ منصوبہ مکمل کرنا تھا تیسری جو پائی پلین ہے وہ سویڈ سدرن اور سویڈ نوڈرن ایک سو پجھتر اروپے کی مالیت سے خود تعمیر کر رہی ہیں لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ رشیہ کمپنی کو یہاں پہ انگیج کرنا تھا رشیہ کمپنی کے انرجی سیکٹر کے اندر بہت ان کی ایکسپیرٹیز ہیں اور پاکستان ان کو انویسٹمنٹ بھی فوراں ڈریکٹ لانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں انگیج کرنا چاہتا ہے انرجی سیکٹر کے اندر لیکن پہلے انہوں نے جس کمپنی کو نومینیٹ کیا اس کے اوپر امریکن کے سینکشنز نہیں وہ کام نہیں کر سکتی تو پھر کام رک گیا اس کے بعد پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ رشیہ ان کمپنیوں کو نومینیٹ کرے جن کے اوپر کوئی سینکشنز نہ آؤں اور ایک کمپنی نہیں ہونی چاہیے ایک سے زیادہ کمپنی ہونی چاہیے تاکہ کسی صورت میں یہ متصوبہ ڈیلے کا اشکار نہ ہو اور آئندہ ڈیٹھ سے دو سال میں اس کو ہم ہر صورت مکمل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد معاملہ تھا رشیان کمپنی نے اس کو تعمیر کرنا ہے انہوں نے اس کو آپریٹ کرنا ہے پچی سال کے لیے اور پچی سال بعد انہیں نے ٹرانسفر کرنا ہے جب وہ اس کو آپریٹ کریں گی تو کیا اس کے چارجز لیں گی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ کیا ہوگی اس کے اوپر کچھ کنسرن تھے رشیان کمپنی ڈیمانڈ زیادہ کر رہی تھی تہم نیگوشیشن ہوئی اور آئیٹی میٹلی ایلن جی پالیسی کے تحت یہ تیاب کیا گیا ہے کہ رشیان کمپنی کو انہیں انکم ٹیکس کے اوپر چھوٹ دی جائے گی انہیں جو مشینری ایمپورٹ کرے گی اس کے اوپر چھوٹ دی جائے گی جو کہ پالیسی کے اندر پرویئن ہے اس کے جواب میں رشیان کمپنی کی جانب سے جو تیریف ہے وہ اس کو ریزن ابر رکھا جائے گا کہا ہی جا رہا ہے یہ بیسکلی اوپن ہے گورنمنٹ آر ٹو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آر ٹو گورنمنٹ ڈیل ہے نگوشیشن کے تحت تیہہ ہونے اور اس کے بعد کا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پچاس سے ساٹھ پیسٹھ سٹینٹ کے درمیان پر ایم ایم بی ٹی او اس کا تیریف تیہہ ہو جائے گا یہ اچھا انیشیٹیو ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ کام کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو پرائم میسٹری سے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر موجودہ فرنہ سائل کے پاور پلانٹ سے فرنہ سائل کے اوپر ایک تو ہمارا محول بھی خراب ہو رہا ہے اس کے بعد ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہے اگرچہ کہ پہلا ہماری آپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ملکی گیس کے پیداوار میں ہم اتنا اضافہ کریں کہ محول دوست ہم توانائی پیدا کریں لیکن بدقسمتی سے ہماری ملکی گیس کی پیداوار میں اضافہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جتنی گیس کے پیداوار بڑھتی ہے اتنی ہی ڈپلیٹ ہو جاتی ہے ہم آلموسٹ ایک سٹیج پر فسے ہوئے ہیں تین ارب کیو بیفیٹ تک ہم نے پہنچنا ہے پاور پلانٹس کو پرائم نسٹر نے کہہ دیے کہ ہم نے ان کو کنورٹ کرنا ہے فرنہ سائل سے ایلن جی کے اوپر جس کے نتیجے میں چیپ انرجی بھی پیدا ہو سکے گی اور محول دوست انرجی بھی ملے گی اس کے لیے لازم ہے کہ ہم نے دو پائپ لین نے تعمیر کرنی ہے ایک گیس کمپنیاں کریں گی تیسری اور دوسری رشیہ کے ذریعے ہونی ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے راہو صاحب بریک کے بعد جب میں لوٹ کر آؤں گے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس طرح ایلن جی کو لے کر حکومت اقنامات کر رہی ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمارے قدرتی گیس ہے جو سوئی گیس ہے یا دیگر علاقوں سے جو گیس آ رہی ہے اس سے زیادہ اس قوم کا انصار اب ایلن جی پر ہو جائے گا بریک کے بعد اس نکتے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید راہو صاحب جس طرح ایلن جی کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے اور حکومت رب الخصوص وزیراعظم ان منصوبوں کو لے کر جتنے سنجیدہ ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جو قدرتی گیس سے آج تک ہم نے فائدہ اٹھایا مزید ہم اٹھا سکتے تھے اب وہ سلسلہ رک جائے گا اگر ایسا ہے تو کیا یہ قوم کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ ایلن جی پر انصار کریں گے دیکھیں ایک تو قدرتی گیس سے میں اس پر انصار کروں گا کوئی فائدہ نہیں ہم نے اٹھایا ہم نے ضائع کیا قدرتی گیس کو بری طرح سے ضائع کیا کیپ فیول کے طور پر اس کو یوز کیا لیکن اس طرح تباہی پیری ہم نے کہ جو ہمیں ایک سو سال ڈیڑھ سو سال چلانی چاہیی تھی وہ ہم نے بیس تیس چالی سالوں میں اس کو فارد کر دیا سی اینجی سٹیچن لگا آگیا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے کس طرح سے اس کو مس یوز کیا اس کے بعد ہم ایکسپلوریشن کی طرف نہیں کیا بڑے عرصے سے ہم اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے اس لیے ہمیں یہ اس سے دکت کا سامنے ہے میرا خیال ہے ہمارے پاس بہت اچھے ریزروائرز ہیں ٹل کی سائیڈ کے اوپر ایکسپلوریشن ہوئی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں نیشنل گریڈ میں اس کو شامل کیا گیا ابھی تک کہ نہیں کیا گیا بہت بڑی ڈسکوری ہے وہاں پہ مول کمپنی ہے ہنگری کی جس نے وہ بیسیکلی ڈسکوری کی ہے تو ہمارے پاس بہت اچھے ذخائر ہمارے پاس ہیں اور ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں مزید بھی ایکسپلوریشن اگر ہم کریں تو ہمیں مل سکتے ہیں انرجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی قوم کی ترقی میں انڈسٹریلیزیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے آپ کو ہر قسم کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے چاہے آئل ہو گیس ہو بجلی ہو یہ سب چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر اس میں جو سب سے اہم بات لگ رہی ہے وہ مجھے رشیہ کے ساتھ آپ کے معاملات جو بڑھ رہے ہیں جس طرف کاروباری معاملات سنتی معاملات اور میرا خیرہ سٹریٹیجیک پارٹنرشپ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں یہ بہت پوزیٹیو ڈیولمنٹ ہے کیونکہ جو دنیا میں اگر ہم دیکھیں اوورال امریکہ کا بہیوئر اور رشیہ کا بہیوئر جب ٹو بلوکز تھے یونی پولر ورڈ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی تو رشیہ نسبتاً زیادہ ریلائیبل اور ٹرسٹ وردی دوست سمجھا جاتا تھا انڈیا کے ساتھ جس طرح وہ کڑا رہا یا باقی سٹیٹ جن کے ساتھ ان کا تھا ان کے ساتھ جس طرح سے اس نے ساتھ نمائیا امریکہ تو یہ ہوتا تھا سیونٹی ون کی وار میں ایک بہری بیڑا چلا تھا پاکستان اس کا بہت بڑا سٹریٹیجک پارٹنر تھا وہ پہنچا نہیں اور اب پاکستان نے جس قدر وار اون ٹیرر پہ جس طرح سے سپورٹ کیا امریکن وار کو اور پھر فرنٹ لائن سٹیٹ ہم تھے پھر ہم نان نیٹو الائی ہوئے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا القابات دیے جاتے رہے پہلے سے جب افغان وار ہو رہی تھی روس کے خلاف اس وقت اور اب مجاہدین کو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری اب تک کامیاب ہے اس حکومت کی سفارتکاری کو کامیاب کہا جا سکتا ہے یہ بہت پہلے ہو جانی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انیس سو سکسٹیز کا جو ایرہ تھا جب ذلفکار لیوٹو شروع میں ایک جونئر وزیر تھے پیٹرولیم کے انہوں نے یہ ایکسپلور کیا تھا ریشیہ کا جو فرنٹ تھا انہوں نے ان کے ساتھ جا کے بات بات کی تھی اور وہ کرنا چاہتے تھے ریشیہ کے ساتھ اور جب وہ دوبارہ وزیراعظم بن کیا ہے تو انہوں نے یہ ہی کیا انہوں نے روس کی مدد سے سٹیل بل لگائی اور آگے وہ کرنا چاہتے تھے بہت سارے پروجیکٹ وہ تو ایک اور قسم کی سازش ہوئی جس میں بہت سے مسلم مالک کو بغدنا پڑا جس میں ذلفکار لیوٹو کو بھی جیسے وزیری لیڈر سے آپ کو ہاتھ دونا پڑے جو انیس سو ساٹھ میں یہ سمجھنا تھا کہ روس کے ساتھ اگر ہم انرجی میں کوپریٹ کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس کا تو یہ بجائی طور پر ڈپلومیسی اسی طرح سے چلتی ہے آپ اپنے انٹرنسٹ لیکھتے ہیں اور اگر ریجن میں آپ کے انٹرنسٹ سر ہو رہے تو آپ کو کیا ذریعہ تر ساتھ سبندر پار جا کے دوستی لگائیں اگر آپ کو ریجن میں اس طرح سے آپ کو مل رہا ہے میرا خیال ہے یہ بہت اچھی ڈویلمنٹ ہے اور ٹرس وردی فرینڈ آپ کو مل جائے گا اور ایکسپیڈینس ہے انرجی سیکٹر میں اور وہ اب دوبارہ سے اپنے سرنسٹ حاصل کی ایز بگ ورلڈ پاور کے طور پر وہ کر رہا ہے اور اسرڈ بھی کر رہا ہے شام میں ہم دیکھتے ہے جب اس کا رول کس طرح سے اس نے امریکہ کو شٹ اپ کال دی تھی وہاں پہ کہ وہاں میں صورتحال پہ اس طرح سے ورنہ وہ شام میں جو بادشاہ تھا اس کو تو فارق کر چکے تھے امریکی اپنے طور پہ تو اس میں معاملات میں اس نے اپنا کردار ادا کیا تو میرا خیلق بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہے اور یہ جلد دز جلد ہونی چاہیے کوئی اس قسم کی ہچیں نہیں آنی چاہیے کہ امریکن نے پابندی لگائی اس کمپنی پہ اور پاکستان ایران پائپلائن کی طرح یہ بھی شکار ہو جائے اس کا سب خاج ہو جائے راوز آپ نے بھٹو کا تذکرہ کیا زلف فکار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے نو سالوں سے سندھ میں برسر اقتدار ہیں سندھ کا پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اور کراچی کا سب سے بڑی اسپتالوں میں شمار ہونے والا جنا پوسٹ گریجویٹ جاتا ہے اس سے پہلے جنا اسپیڈل کی انتظامیہ کا جس کمپنی کے ساتھ معایدہ تھا وہ معایدہ ختم ہو گیا اور اب جو سیکیورٹی گارڈز رکھے گئے ہیں وہ بغیر کسی ریجسٹرڈ کمپنی کے ساتھ معایدہ کیے بغیر رکھے گئے ہیں اور ہزاروں افراد آتے ہیں مریض بھی ہوتے ہیں سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں عام شہری بھی ہوتے ہیں اور اب ان کی جو زندگیاں ہیں وہ دعو پر اس لیے لگا دی گئی ہیں کہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں ان کا حال تو آپ کو پتا ہے اکثریت ایسی ہے کہ جن کو ویپن چلانے کی ٹریننگ ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکثریت ایسی ہوتی ہے گارڈز کی جو شاید بے روزگار ہوتے ہیں جن کو کوئی اور روزگار نہیں ملتا تو وہ کمپنی میں جا کے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنی دیہاڑی کے عوض ایک گن اٹھا کے وہاں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں روزگار یہ بے حصی ہے بے بسی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا دیکھیں یہ بہت ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے سیکیورٹی گارڈز کا خاص پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جان و مال کا تفض آئین ہی ذمہ داری ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنے پیسو سے سب کیا پروائیڈ کر رہی اس کے پانی کی صورتح جو ہم بیان کرتے رہے تو گورنمنٹ آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے چھوٹی موٹی چوریوں کے خلاف آپ کو تحفظ فرام نہیں کیا جاتا بڑے بڑے واقعات تو بات کی بات تو یہ ایک تو یہ بیسی بڑا سجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ سیکیورٹی جس قسم کی انوائرمنٹ ہے اس پہ سیکیورٹی لینا چاہیے پھر جیسے آپ نے کہ پر سیکیورٹی کمپنی اس کا اتنا برا حال ہے نا قابل بیان آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں جو جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یا تو بہت عمر سیدھا ہوتے ہیں یا اگر ینگ لڑکے ہوں گے تو ان کے کھڑے ہونے سے چال ڈانسیا کو پتا چل جاتا کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے حالات کی مجبوری یہاں ہوتی ہے ان کے شکلوں سے اور ان کے ہاتھ پہ آپ نے لائیو ویپن دیا ہوتا ہے غلطی سے بھی چل سکتا ہے اور ہم اس شخص کے بارے میں اگزیکٹ پتا ہو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے ایڈیوکیشن کیا ہے ٹریننگ کیا ہے اس کے بعد اس چار پانچ بینک ایک ہی لائن میں تھے جیسی لنگر کی دیگ آتی تھی سار اس کوٹی گھاٹ شاپ پر لے لینے چلے جاتے تھے اب بتائیں ایسی صورتح حال میں آپ بیچارے جو اپنی روٹی کے لیے اتنے فکر مند ہو تو کس سکوٹی کے معاملہ سار انجام دیں گے راو صاحب ایک تو آپ نے ان کی کپیسٹی کا تذکرہ کیا پھر ان کی حالت کا تذکرہ کیا لیکن یہاں بٹی صاحب ستم ضریفی یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت جنا پوسٹ دیویویٹ میڈیکل سینٹر پر گارڈ تائنات ہیں ان کی پولیس ویریفکیشن تک نہیں کروائی ملک بھر کے اندر جو ایک امنومان کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر بھی لیکن اس کے ساتھ وہاں پر مریض آتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں ہسپتالوں کے اندر سے بچے چرائے جانے کے بشمار واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جتنی سرکاری ہسپیٹلز ہیں اگرچہ وہاں پر تمام علاج مالجے کی عدویات دستیاب نہیں ہوتی لیکن جو بنیادی علاج مالجے کی بھی عدویات ہوتی ہیں وہاں پر سٹورز کے اندر کلوڑر رپے مالیت کی عدویات موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ سلینڈرز موجود ہوتے اور ہسپیٹل کی بہت سی کلوڑر رپے کی پرکیور گارڈ انوال ہے اس کے پاس آپ کے پاس کوئی بائی ڈیٹا نہیں ہے اگر آپ نے کسی سکیورٹی جنسی کی خدمات حاصل نہیں کرنی تھی انڈیویجیل کو آپ کر رہے ہیں بہت سیمپل سا ہے آپ کے پاس طریقے کار موجود ہے اس کے ذریعے پہلے پر سب کی ویریفکیشن ہونی چاہیی تھی کس مقت پہ تعلق رکھتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ان کا تلیمی اور یہ سب فنگر ٹپس پہ ہیں یہ حاصل کرنے کے بعد ہی آپ نے پھر کنا تھا تو پوائنٹ کرنا تھا یہ کراچی والوں کی اور وہاں پر آنے والے لوگوں جانوں کو خطروں میں ڈالنے کی مترادیف ہے میرے خیال میں جناب پوس گریجٹ میڈیکل کی مینجمنٹ ہے اس معاملے کو ریویو کرے گی اگر کچھ ایسے لوگ پوائنٹ کیے جا چکے ہیں تو ان کی ویریفکیشن کو انشور ضرور کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے لئے کوئی آنے والے جنوں میں کوئی مسئلہ نہ بن سکتے بٹی صاحب اور ہمارا کام تھا اس بات کی نشاندہ ہی کرنا اس اہم معاملے کی نشاندہ ہی ہم نے کی ہے اب یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے شعبہ سہد کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پر کان دھرے اور جلد زلد مناسب اقتماد کیے جائیں اور وہ لوگ جو اس پوسٹ کے اہل ہیں انہیں یہاں پہ رکھا جائے تاکہ عوام کو آنے والے لوگوں کو تحفظ مل سکے اگلی خبر بھی شعبہ اطیب سے متعلق ہے لیکن یہ خبر راولپنڈی سے ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی اور الائیڈ اسپتالوں میں پروفیسر ڈاکٹرز کی قلت ہے مریض اس وقت جونئر ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر ہیں اور سب سے زیادہ ہاؤس آفیسرز کو دیکھ رہے ہیں ان سے کام لیا جا رہا ہے بٹی صاحب وہ کون سے بڑے ہاسپٹل ہیں راولپنڈی کے اندر جہاں پروفیسر ڈاکٹرز نہیں ہیں اور یہ پروفیسر ڈاکٹرز ہیں کہاں پہ فیصل خادمی پنجاب ان کے دعوی بہت کرتے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے شعبہ صحت کے ماہ اندر انقلابی صورتحال لانے سے متعلق اتنے ایڈورٹیزمنٹ کریں بڑے پیمانے کے اوپر لگتا یہ ہے شہر کی بات کر رہے وہاں پر صورتحال کیا ہو چکی ہے ریوالپنڈی کی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس پہلے میڈیکل کالیج تھا اس کا اپگریڈ کیا گیا میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہاں پر سینئر ڈاکٹرز کی قلت ہے سینئر ڈاکٹرز نہیں ہے بلکہ جونیور ڈاکٹرز ہی وہاں پر علاج مالچے کی سہولیت فراہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ انتہائی اہم آٹھ چوبوں میں اڈھاک بنیادہ کے اوپر جونیور افسران کو ان کا سربراہ بنائے گئے اس پر راولپنڈی کے اندر ڈینگی اور انتہائی نگداش بارڈ میں نہیں ہو رہی لیکن اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ عوام کو ڈینگی کے بخار کا سامنا کرنا پڑے اس میں مبتلا ہوں راولپنڈی کے ہسپیٹلز کا انہوں نے رخ کرنا ہے اور وہاں پر کوئی سینئر ڈاکٹر مجود نہیں ہے اسی طرح سینئر ڈاکٹرز کی وہاں پر قلت کا مسئلہ ہے راولپنڈی کے اندر اور اس کے ساتھ راولپنڈی کے جو زلے بھر کے اور تصیل پر جتنے ہسپیٹلز ہیں وہاں پر سرجری کیس ہوتے ہیں راولپنڈی شہر کے اندر سرکار ہسپتالوں میں ایک سو بیس سو پچاس ڈیلی سرجری کی کیس ہوتے لیکن وہاں سے کب پیشن کو بہوش کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور ان کی بیس سٹیٹیں خالی ہیں اب ڈیسٹرک لیول کے پر اس کی منجمنٹ کی گئی ہے کہ وہ کہا گیا جی کہ تمام ہسپیٹل اپنے اپس میں اپنی کوڈینیشن بہتر بنائیں جہاں کہیں سرجری کا کیس ہونے دوسرے ہسپیٹل سے رابطہ کیا جائے کہ آپ کے پاس انتھیزیا سپیسلسٹ آویلیبل ہے اگر آویلیبل ہے تو دوسرے ہسپیٹل میں جا کے انتھیزیا کی فسیلیٹی پروائید کرے جائے بہت پتھیک صورتحال ہے پنڈی پورے ڈسٹرک کے اندر اب ڈاکٹرز کو ریفر کیا جا رہے کہ یہ پروفیسر ڈاکٹرز کا اتنا کہت کیوں پڑ گیا ہے سرکاری ہسپیٹل میں جاتے ہیں وہاں نوجوان لڑکے لڑکی ہی نظر آتے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی جنگ ڈاکٹرز ہیں دوسرے تیسرے ہفتے ان کی ایک ہرطال ضرور ہو جاتی ہے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا آج بھی راولپنڈی میں اگر آپ سیدپور روڈ پہ چلے جائیں جو گڑ ہے ان ڈاکٹرز کا تو آپ کو نظر آئے گا پروفیسر ڈاکٹر سربرا شعبہ فلانا پولی فیمیلی ہسپیٹل سنٹر ہسپیٹل سیول ہسپیٹل وہاں یہ ڈاکٹرز موجود ہیں لیکن یہ اسپتالوں میں کیوں نہیں کام کر رہے سرکار یہ اسپتالوں میں دیکھیں ان کو اجازت پرائیوٹ ایک پریکٹس کے لیے امنیڈمنٹ کی گئی تھی میرا خلال اس کے تحت اجازت جو دی گئی ہے اس کے بعد وہ یہ کرے دوسرا دوسری بات یہ گورنمنٹ کی بنائی طور پر رسپونسیبلیٹ بنتی ہے جب ینگ ڈاکٹرز جب ارتال کرتے ہیں تو ان کو مارنے پیٹھنے کے لیے گھروں سے اٹھانے کے لیے تو پنجاب حکومت بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور پنجاب سپیڈ جو ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو میٹرو سے لے کے اورنج ٹرین سے لے کے پاور پلانٹ لگانے تک بہت زیادہ کمی ہے ایک چیز ہم بہت تنقید کرتے ہیں لیکن ابھی مجھے جو پرسنل ایکسپینینس پنجاب میں میں اپنے علاقے میں گیا تو وہاں پہ ایک فیڈبیک میڈیسنز کے حوالے سے بڑا اچھا ملا ہسپٹلز میں اویلیبیلیٹی اور میڈیسنز اور قیمتی دوائیوں سے لے کے سستی دوائیوں تک وہ کہتے ہیں اویلیبیلیٹی بڑی اچھی لیکن رونا وہی تھا کہ ڈاکٹرز کی اویلیبیلیٹی اور ڈاکٹرز کا ٹائم دینا مریضوں کو پروپرلی دیکھنا سرکاری ہسپٹلز میں وہ اس سر توجہو بھی نہیں دیتے جس سر اپنے پرائیویٹ کام پر توجہو دیتے تو وہ اس پہ کنیکز ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے دوسرا ینگ ڈاکٹرز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈاکٹرز کا نام بدنام نہ کرے اس طرح سے وہ بھی ہفتے میں ہمارے ہاں کلچر یہ تو بہت برا کلچر رہا بھٹو صاحب کے دور میں یہ یونین کلچر آیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا جو لیبرز ہے یا جو بھی ورکر کلاس ہے اس کو تحفظ دیا جائے جو ہائی ہنڈڈنیس ہوتی ہے مالکان کی یا جو سی او یا جو بھی وہاں پہ افسر بیٹے ہوتے وہ نہ کرے ان کے پروٹیکشن دی جائے سیلریز میں اگر پروپلم ہے وہ دی جائے اور ان کے مسائل ان کو حل کرنے کے کرتے ہیں پی اے کی یونین کا ہم دیکھ لیتے ہاتھ جیسے وہ ادارے تباہ کرنے کا باعث بجائے اس کے کہ ورکر کو تحفظ نہیں ملا اسے نہ ورکر کو فائدہ ہوا جو انڈسٹریل پیس ہونا چاہیے جس کا کام ہے جو سی بی اے یونین کہا جاتا جاتا ہے کلیکٹیو بارگینے کے جن انڈسٹریل پیس جس نے منٹین کرنا ہے کہ نہ ورکر کو زیادتی کرے نہ مالک کو زیادتی کرے ایک بیلنس منٹین کرنا ہوتا ہے اس کی اور دعا یہ ہے کہ یہ دن جو آنے والے تین چار دن ہیں یہ بلکل خیر و آفیت سے گزریں شہر لاہور کے اندر عالمی کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے آج شام سات بجے قضافی سٹیڈیم میں پاکستان اور ورلڈ الیون کا مقابلہ ہوگا تین ٹی ٹوئنٹی سیریز ہیں تین ٹی ٹوئنٹی میچ کی سیریز ہے اور آج سلسلے کا پہلا میچ ہوگا لاہور کے اندر کل رات تک سڑکیں بلوک تھیں لاہوریوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتے ایک فیسٹیویٹی ہے لوگ باہر نکلے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور بہت پر جوش بھی ہیں رو سب رکھایا اور بڑی پذیرائی بھی دی لیکن یہ جو سیریز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پروپرلی انٹرنیشنل ٹرکٹ کے ریوائیول کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگی دیکھیں جس قسم کا ہمیں سامنا رہا اتنا عرصہ دس سال تقریبا یہ پروپلم کا سامنا رہا اس کے لیے یہ تو بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ اتنی خوش آئند اور اتنی بڑی چیز ہونے جارہی ہے پی ایس ایل کا فائنل ہوا نو ڈاؤوٹ وہ ایک بریک تھو تھا جس میں تقریبا انڈیا کے علاوہ بڑی کرکٹنگ کنٹری جو سٹارز ہیں وہ اس پہ اس کا حصہ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں پروفارم کرنے آ چکے ہیں اور آج وہ کھیلیں گے میدان میں اتریں گے یہ بہت پاکستان کے لیے کرکٹ تو ایک پیشن ہے پاکستان میں ایسا کھیل ہے کہ پاکستان کی ٹیم پروفارم نہ تو پوری قوم اداس ہوتی ہے اچھی ٹیم پروفارم کر رہی ہے ساری قوم ہے خوش ہوتی ہے ایسے چہک رہی ہوتی ہے کسی کو پروان ہوتی کہ عمران خان کیا رہے نواز شریف کیا رہے آسم سرداری صاحب کیا رہے سپریم گورن میں کون سا کیس پھر انڈیا پاکستان کا ونڈے دیکھ سائی وال سپیشلی ہم گئے اس پہ جھگڑا ہو گیا تھا وہ صرف فراز نواز کی وجہ سے کوئی وہاں پہ جھگڑا ہوا اور انڈیا پاکستان میں کہیں پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہو چھوٹا میچ ہو بڑا میچ ہو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ تو اتنا بڑا ایونٹ ہے میرے حساب سے اور اس پہ ریوائیول ہونی چاہیے اس کے بعد سیکیورٹی سیچویشن وہ والی نہیں ہے لیکن امید بڑی ہے کہ جس سے یہ دوسرا ایونٹ اب ہونے جا رہا پاکستان میں بلکہ تیسرا زمبابیے کی ٹیم بھی آئی دی پاکستان میں تو پڑی کوئی امید ہے کہ ہمارے جو سالوں کے بعد ایسے مواقع آرہے ہیں اس سے پہلے پی ایسل کا فائنل تھا زمبابی کی ٹیم بھی آئی تھی لیکن جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے بٹی صاحب انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا جس طرح کا پروپیگنڈا وہاں پہ کیا جا رہا ہے دعا ہے خدا کرے یہ تین دن بڑے سکون سے گزر جائیں پرام تمام ایونٹس بہت اچھے طریقے سے ہوں لیکن یہ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا تو کیا اس بات کو مان لینا چاہیے کہ پاکستان میں جو ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائیول نہیں ہوا اس میں انڈیا کی جانب سے سب سے زیادہ روڑے اٹکائے گئے ہیں اور وہ ابھی تک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اصل یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور انڈیا کہ ہمیشہ کوشش رہی صرف کرکٹ کے مدان کے اندر نہیں باقی شعبوں کے اندر بھی کسی شعبے کندر اگر بہتری آ رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہ ہونے دیا جائے اس کو روکا جائے اور یہ وہ ہمارے دشمنوں کی خواہش ہے کہ پاکستانیوں میں خوشی کیوں لوٹ رہی ہے لوگ کرکٹ کے جو دیوانے ہیں انہیں تفریق خوشیوں کا موقع کیوں مل رہے دشمن کی بھی وہی فیلنگز ہیں اور جو بھارت ہے ان کے میڈیا کو ایسی فیل نہیں دینی چاہیے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر سالوں بعد پاکستانی حکومت کے جو اقدامات کیے گئے اس کے بعد کرکٹ بہال ہونی جا رہی ہے دنیا کے ٹاپ کرکٹر کے جو سٹارز ہیں وہ یہاں پر آرے انہوں نے گزشتہ روز اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا یقینا یہاں پر کرکٹ کی مستقل بہال گی بڑی ٹیمز آئیں گی اور ان کی ٹیم کو ملی ہوئی ہے یہاں پہ جب پروارم کرتے تھے کہیں اور نہیں ملتی دنیا میں ہر جگہ پہ ان کو اس طرح سے اپریشیویٹ نہیں کیا جاتا وہ چاہتے ہیں دل سے تو بالکل چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام بھی دکھانا ہوتا ہے ازادی کپ ہے یقینا پاکستانی لیکن اس کا لوگ ایڈوانس ان فارم نہیں کیا گیا جنہوں نے دفاتری سے گھر جانا تھا اور اس کے بعد ٹکنگ کے لئے جنہوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹکنوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے اس کو ایمبروز کرنا چاہیے بڑی سا چھوٹی موٹی قربانی دے دینی چاہیے اللہ کرے یہ ایک طور بھال ہو جائے لوگ قربانی دیتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے پی ایسل کا جب فائنل تھا وہیں پہ موجود تھا نوک کلومیٹرز تک پیدل چل کے بھی آئے پھر آگئی شٹل سرویس میں بیٹھے لیکن لاہور کی انتظامیہ کو زلہ انتظامیہ کو پنجاب حکومت کو پی سی بی کو ایک آگئی مہم چلانی چاہیے تھی اور لوگوں کو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ لوگوں کو پہلے سے اپ ڈیٹ کیا جائے بہت شکریہ سویل اقبال بٹی سا باپ کا راو سا باپ کا اور یہ جو آج کا دن ہے آج ہماری تو دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی ہیں اور بیسٹ اف لک سرف راز الیون پاکستان کرکٹ ٹیم آج جیتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ الیون کی بھی یہ قوم شکر گزار ہے اور ورلڈ الیون کا بھی بہت خیر مقدم کرتی ہے کہ انہوں نے ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے اور اس قوم جو ایک کرکٹ لونگ کنٹری ہے جو پیس لونگ نیشن ہے اس قوم کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا یہاں پہ آئے خیر یہ ٹاکرے تو ہوں گے لیکن ایک مرتبہ پھر سے پاکستان ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے